السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خیریت آفت کے ساتھ ہوئے آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی سوڑیو میں اردو کتب جنتی زبر کا پاند نمبر 146 پڑھیں گے دیکھیں آج کا جو سبق ہے وہ ہے صدقہ کرنے کی فضیلت کیونکہ زکاة کا بیان گزر چکا اس سے پہلے بھائیے صدقے کے متعلق سنیں گے کہ زکاة اور عشر اور صدقہ فطر یہ تینوں تو واجب ہے یہ تینوں جتنے ہیں یہ تینوں تین واجب ہے زکاة بھی عشر بھی اور صدقہ زکاة مال میں عشر یہ کھیتی میں اور صدقہ یہ بتائیں گے آگے دیکھیں جو ان تینوں کو نہ ادا کرے گا سخت گناہگار ہوگا ان تینوں کے علاوہ صدقہ دینے اور خدا کی راہ میں خیرات کرنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے اور دنیا واخیرت میں اس کے بڑے بڑے فوائد و منافع ہے نفع ہے چنانچہ اس کے بارے میں ہم یہاں چند حدیثیں رکھتے ہیں ان کو غور سے پڑھو اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقدس فرمانوں پر عمل کر کے اپنی دنیا واخیرت کو سوار لو دیکھیں حدیث حضرت یعنی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ ہلنے لگی تو اللہ تعالی نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور زمین کو پہاڑوں کے سہارے پر ٹھیرا دیا یہ دیکھ کر فرشتوں کو پہاڑوں کی طاقت پر بڑا تاجب ہوا اور انہوں نے ارس کیا کہ اے پروردگار کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی بڑھ کر طاقتور کوئی چیز ہے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں لوہا تو فرشتوں نے کہا تیری مخلوق میں لوہے سے بھی بڑھ بڑھ کر طاقتور کوئی چیز ہے تو فرمایا آنگ تو فرشتوں نے پوچھا کہ آنگ سے بھی بڑھ کر کوئی طاقت والی چیز تیری مخلوق میں ہے تو خدا نے فرمایا ہاں پانی پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے تو ارشاد ہوا ہوا ہاں ارشاد ہوا ہاں اور ہوا یہ سن کر یہ سن کر فرشتوں نے دریافت کیا یعنی پوچھا کہ کیا تیری مخلوق میں ہوا سے بھی بڑھ کر طاقت رکھنے والی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ابن آدم اپنے داہینے ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ سے چھپائے لیکن یہ سب سے بڑھ کر طاقتور مطلب یہ کہ اس قدر چھپا کر صدقہ دے کہ داہینے ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو یہ صدقہ پہاڑ لوہا آنگ ہوا پانی تمام چیزوں سے بڑھ کر طاقتور ہے دیکھیں دوسری حدیث صدقہ اس طرح گناہوں کو بجا دیتا ہے جس طرح پانی آنگ کو بجا دیتا ہے یعنی مٹا دیتا ہے اس طرح دیکھیں تیسری نمبر پر حدیث بیان کی گئی ہوئے ہیں ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص صدقہ کرنے کے لئے کوئی چیز نہ پائے تو کیا کریں تو یہ رشاد فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر کے کچھ کمائے پھر خود بھی اس سے نفع اٹھائے اور صدقہ بھی دے تو لوگوں نے ارس کیا کہ اگر وہ کمانے کی طاقت نہ رکھتا ہو طاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کسی حاجت من کی کسی طرح مدد کر دے اس پر لوگوں نے کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتا رہے یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خود برائی کرنے سے رک جائے یہ اس کے لئے صدقہ ہے دیکھیں آگے چوتھی حدیث حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم رابی ہے یعنی یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ خدا کے غزب کو بجا دیتا ہے اور بری موت کو رفع کر دیتا ہے یعنی دور کر دیتا ہے اسی طرح دیکھیں پانچویں حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک زینہ کار عورت ایک کتے کے پاس سے گزری جو ایک کوئے کے پاس پیاس سے زبان نکالے ہوئے تھا اور قریب تھا کہ پیاس اس کتے کو مار ڈالیں تو اس عورت نے اپنے چمڑے کا موزہ نکالا اور اس کو اپنی اڑنی میں بان کر اس کوئے سے پانی بھرا اور اس کتے کو پلا دیا تو اتنا ہی صدقہ کرنے سے اس کی مغفیرت ہو گئی حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کی وفات ہو گئی تو اس کی طرف سے کون سا صدقہ ابزل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوان خدوا دیا اور یہ کہا یہ سعید کی ماں کے لئے یعنی عیسالی صواب ہے نا صدقے میں عیسالی صواب یہ بھی آ گیا انشاءاللہ عزوجل پارٹ نمبر ایک سو سیتالیس سے ساتھوی جو حدیث ہے صدقے کے متعلق وہاں سے ہم پڑھیں گے